نظریاتی تصادم آپ ایک نظریہ کے پرچارک ہیں نظریہ توحید ہے عقیدہ ہے عقیدہ کہلے نظریہ کہلے عقیدہ بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے قرآن کا لفظ تو ایمان ہے ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں شرک کا علم بردار مقابلے میں کفر کے علم بردار ہیں مادیت کے علم بردار ہیں دہریت کے علم بردار ہیں مقابلہ تو ہوگا خلا نہیں ہے کہ آپ جو چاہے پھیلا دیں جو چاہے آسانی سے آپ کی بات پھیلتی چلی جائے گی اگر خلا ہوتا تو تو بہت سہولت تھی خلا تو نہیں مخالف قوتیں ہیں مخالف نظریات ہیں مخالف اعتقادات ہیں مخالف عقائد ہیں مخالف افکار ہیں مخالف فلسفے ہیں ان کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے گی آپ بھی دلیل لائیے ان کی دلیل کاٹیے جیسے میں نے عرض کیا ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے ایک فریق ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے اپنے حق میں دلیل دے رہا ہے وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے اور اپنے لئے دلائل لارہا ہے یہ نظریاتی تصادم ہے دعوت و تبلیغ عمر بالمعروف نئی المنکر یہ سب کیا ہے یہ نظریاتی تصادم ہے اور اس نظریاتی تصادم میں بھی جان بھی کھپے گی مال بھی کھپے گی بہترین صلاحیتیں اگر اس میں آپ نہیں لگائیں گے بہترین صلاحیتیں کفر کے لئے لگ رہی ہیں تو کفر جیتے ہی جیتے گا اس لیے کہ دیکھئے اچھی طرح سمجھ لیجئے اس دنیا کو اللہ تعالی نے جن اصولوں پر بنایا ہے جو قوائد اس کے رکھے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے غالب کر دے گا حق کو اگر اپنی طاقت سے کرنا ہو تو باطل آنے واحد میں ختم ہو جائے گا یہ تو آزمائش ہے انسان کی وہ کسم کشم مبتلا ہو وہ قربانیاں دے وہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اپنا تن مندھر اللہ کے لئے لگا سکتا ہوں لہذا اگر اہل ایمان بیٹھے رہیں گے ان کے ذہین ترع ناصر اس دعوت و تبلیغ میں نہیں لگیں گے ملکہ بچارے رہے جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے جو کہیں دنیا کی دوڑ میں ناکام ہو گئے جو کسی تعلیم میں نہیں چلا اسے دینی تعلیم کی طرف بھیج دیا اگر یہ کام آپ کریں گے تو گویا کہ آپ نے خود اندر رائٹ کر دیا جب تک کہ بہترین صلاحیتیں عالی ترین ذہانتیں بہترین استعدادات دین کے لئے نہ لگیں اس نظریاتی تصادم میں آج آپ کا مقابلہ برٹرینڈ رسل سے ہے آج آپ کا مقابلہ جو ہے داروین کے نظریے سے ہے آج آپ کا مقابلہ مارکس کے فلسفے سے ہے آج آپ کا مقابلہ ان نفسیات سے ہے جس میں فرائٹ کا یا یونگ کا یا ایڈلر کا ڈنکا بج رہا ہے اگر اس سطح پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو شکست تو مقدر ہے ہی ہے لہٰذا یہ جو سطح ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے بہترین صلاحیتیں کبھی اور پھر پیسہ لگے عالی سے عالی نظریہ رکھا ہوا ہے کتاب ہے بہت عالی لکھی گئی ہے چھاپے گا کون انقلابی لٹریچر ہارٹ کیکس کی طرح بکنے والی شئے نہیں ہے یہ مساق میں جو تازہ میری قصد آئی ہے اس میں یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے ہارٹ کیکس کے طرح تو وہ چیز بکے گی جو زمانے میں جو ایگزسٹنگ جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابقوں لوگوں کو فہاشی پسند ہے آپ زیادہ سے زیادہ اوریاں تصویر شائع کی یہ رسالہ آپ کا چل جائے اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو پیسے کی خپت ہی خپت ہوگی آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سطح پر جہاد فی سبیل اللہ اس میں بھی جان اور مال کھپے گا اور بہتر سے بہتر صلاحیتیں لگیں گی اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لگے گا تب ہی نظریاتی سطح پر اسلام کا بول بالا ہونے کا کوئی امکان ہے